کیا دن دکھا رہے یہ سیاست کی دھوپ چاؤں جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آگئے تھے اس خدر عظیم کے پیروں میں تاش تھے اتنے ہوئے زلیل کے جوتوں میں آگئے سر پنون کیس میں نکل گپتہ موڈی نے کہا تھا کہ ہم گھر میں گس کر مارا تو نکل گپتہ کو کس نے آڈر دیا تھا پنون کو مارنے کا اگر نہیں دیا تو اس کو بچائیے اور اگر دیا نہیں تو پھر اس پر پی اے میلے کیوں نہیں لگا سریعہ سعودین اوبی سی جی شکریہ محترم چیئرمن صاحب آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں شروعات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں حکومت کی طرف سے لائے گئے اس ریزولوشن کی مخالفت میں بول رہا ہوں اور میں نے امینڈمنٹ بھی دیا ہے پریزنٹ ڈریس کے لیے اور چیئرمن صاحب آپ اردو کو جانتے ہیں کسی ایک شاعر نے شاہد برسر اختدار جماعت کے لیے یہ شعر کہا ہوگا کہ اصول بیچ کر مصند خریدنے والو نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی کہ اپنے حرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے دنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے محترم چیرمن صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیر آزم موڈی نے کہا تھا کہ گھسپیٹی ہے میں ان بیٹیوں اور ماہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں موڈی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں ان کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماں اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا سمویدھان بن رہا تھا تو اس وقت الہیدہ اوٹرلسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمارے بزرگوں نے دونوں سمویدھائے کی ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے انہوں نے مخالفت کی تیل ایڈہ اوٹرلسٹ کی اور انتخابی ریزرویشن کی انہوں نے کہا تھا ہی کوٹ سر it is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتی ہے اور مسلمانوں کے نام نیہاد مسیحہ مسلمانوں کے 90 فیصلہ د họت حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے اور صرف چار فیصل صرف چار فیصل مسلمان جیت کر آتے ہیں سر سمیدھان سمیدھان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوما جائے سمیدھان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھایا جائے سمیدھان ایک سمبل بھی ہے مگر سمیدھان ایک ہمارے بزرگوں کے خوابوں کے کتاب ہے ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گے اس ملک کو چالانے کے لیے مگر اس ایوان میں صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں میں سمودان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر پڑو کانسٹنٹ اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نہرو نے حجسی مکر جی نے سردار حکم سنگھ نے مانارٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا سر وطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پارٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر سو جانا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کہ چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر اس ایوان میں او بی سی سماج کے ام پی اب اپرکاس کے ام پی کے برابر ہو چکے ہیں او بی سی سماج کے ام پی اب اپرکاس ام پی کے برابر ہو چکے ہیں اور چودہ فیصد مسلمان صرف چار فیصد جیت کر آتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک تھا نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی معبلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں موڈی کے بلڈوزور نستو نابوت کر دیا ہیماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پاٹیوں کی طرف سے سنناٹہ ہے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینا بھی اب اس پر پابندی آئیت کر دی جائے گی سر میں یہ باتانا چاہ رہا ہوں کہ درنگر موڈی کو جو منڈیٹ لیا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اپنے باتانے 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 ب کہ موڈی کے بولڈوزر نے وہاں موب لینچنگ کرا ہے اس کو بھی اوثنٹیکیٹ کرا جائے نشیر طور سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اویسی صاحب جب بھی کوئی بات آتی ہے میں نے سر آپ چیت پر بیٹھے ہیں منتری جی کو پیٹ میں درد ہوا ماشاءاللہ شکریہ ان کا تو سر میں یہ بہت رہا تھا یہ نہیں اس سے بری بات کیا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے درد ہوا چلیے درد ہوا درد ہوا دل کا درد ہوا تو سر جو نریندر موڈی کو مینڈیٹ ملا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی نفرت پر ہندوطوا کی وجہ سے ملا ہے میں نے سکتا ہے کہ یہ نہیں ہے موڈی کیا ہے لیکن ایک ہمارے شخص نے اس کے لئے انتی مسلم کی صرف اور میں نے سکتا ہے کہ اپنی پرزیزیزیں یہ نہیں ہے مرلی وقتی یہ مرلی وقتی یہ مرلی وقتی مجرلی وقتی جب آپ کو بھی بھی انترسپیکشنی why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation why are the Muslims not getting are we here only to vote for you and not to get elected if that is the case please tell us that we are only here to vote for you sir آج بھارت کے آدھے نوجوان آج بھارت کے آدھے نوجوان بیروزگار ہیں اور روزگار کی تالش بیروزگاری کا عالم یہ ہے sir کہ موڈی سرکار کے پانچ سال میں 75 لاک ایسپیرنٹس کی زندگی برباد ہو گئی چھے پیپر لیک ہوا بیروزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ رشیہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں بیروزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر موڈی روزگار کا کیم چلاتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسطینوں کی جیدہ دوکھ ہڑپ کر سکے یہ بھی کنکلوڈ کریں ارے سر میرا ری ٹائم ہے کہاں ٹائم؟ ہے سر آپ رو یہ ٹائم نہیں لیے میرا سر میں دو منٹ دی جئے یہ بیسوہ گروہ کی پالسی ہے اسرائیل کو ستاویس ٹن اسرائیل کو ستاویس ٹن ہٹیار جا رہا ہے نو میلین بھارک کے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں کیا سر پڑے گا سانتائی سانتائی ہزار اسرائیلی فلسٹینی مار چکے ہیں کیا ہے ہماری پالسی سر کیوں ہتیار دے رہے ہیں سر نسل کشی ہو رہی ہے صدر جمہوریہ کے خود میں سر میں اسی پہ بول رہا ہوں سر اس میں لکھاوا ہے فورن پالسی کے اپر آپ پر پیراگراف نمبر ٹونٹی فائی دیکھ لیجئے صدر جمہوریہ میں سیٹوریشن اپروچ ہے کیوں نہیں موڈی سرکار مائنورٹیز کو تین او سکولیشنی کو اپنے بجھٹ کم کر دیا سر بنارس کب انکر اٹھارہ مہنے سے منڈی کا شکار ہے سورت اور بنگلورو جا رہا ہے سر آخری بات کنگلوٹ کر رہا ہوں آخری بات سر پنون کیس میں نکل گپتہ موڈی نے کہا تھا کہ ہم گھر میں گس کر مارا تو نکل گپتہ کو کس نے آرڈر دیا تھا پنون کو مارنے کا اگر نہیں دیا تو اس کو بچائیے اور اگر دیا نہیں تو پھر اس پر پی اے میلے کیوں نہیں لگا دیا سر کمک سمات کرو کمیٹی بنایا آپ نے اس کا کیا ہوا سر ہم ایسیو کو نہیں جا رہے ہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اس تخریر کو ٹیپو سلطان کی نظر سنیے سر اب ہو گیا ہو گیا ختم کر رہا ہوں سر میں اپنی تخریر کو ٹیپو سلطان کی نظر کر رہا ہوں یہ ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے کہ آپ اس سے بھی نفرت کریں گے سر یہ سمویدان میں سمویدان میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے جس پر واللہ بھائی پٹیل نے سائن کیا شامہ پرساد مکردی نے سائن کیا یہ آپ کی نفرت ہے سر آخر میں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس شیر پر کہ کیا دن دکھا رہی ہے سیاست کی دھوپ چاؤں جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آگئے تھے اس خدر عظیم کے پیروں میں تاش تھے اتنے ہوئے زلیل کہ جوتوں میں آگئے بہت بہت شکریہ سر